موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مندہ میں پوری دنیا میں مسلمان نشانے پر روزانہ ملکی اور عالمی سطح پر مسلم معاشرے کے اقلاب ساجیشوں کے جالب بنے جارے ہیں ویسے تو نبی کے زمانے سے اسلام پر حملے ہوتے رہے لیکن اب جب دور فتن ہے تو حملے اور تیز ہو چکے ہیں بھاجبہ پروکتہ نپور شرمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین آمد الفاظ استعمال کرنا کیا محض اتفاق ہے یا سوچیں سمجھیں ساجیش ہے یا پھر جان بوجھ کر مسلمانوں کو اقسانی کیا حرب آئے اس پر بھی گور کرنے کی ضرورت ہے بھارت میں اس بات کو لے کر کافی انگامہ ہو رہا ہے پولیس فائرنگ میں دو اپرادوں کی موت بھی ہو چکی ہے نپور شرمہ جز نے نبی کی شان میں گستاخان آلفاز استعمال کی ہے اس کی مذہبت ہے اعتجاج کئی جگہ پر ہو رہا ہے عالمی سطح پر بھی یہ بھارت کی موڈی حکومت کو شرمیندگی اٹھانی پڑ رہی ہے اور ساتھ میں اس بات کو بھی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے وزیر آزم ہمیشہ کی طرح چھپی سادے ہوئے اور یہ خاموشی بھی بہت کچھ بیان کرتی ہے مسلمانوں کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کے سوچ و فکر کے ساتھ ایمان پر بھی حملے تیز ہو چکے ہیں اسی ہی کے مد نظر ایک اور فتنہ برپا کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام پر فلم بنائی گئی ہے جس میں نبی کی بیٹی فاطمہ کو دکھائے گا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائے گیا ہے فلم کا نام لیڈی آف ہیون رکھا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فلم جانبوچ کر بنائی گئی ہے اور اس میں ناؤزب اللہ نبی کو بھی انیمیشن کے ذریعے دکھائے گیا ہے اب اس فلم پر پابندی کی مانگ دنیا بھر میں کی جاری ہے ایکہ اور اقتلا کے مطابق اس فلم کو جانبوچ کر شیعہ اور سنیوں میں نفرت کو بڑاوا اور شیعہ سنی آپس میں ٹکرانے کے لیے بنایا گیا ہے یہودیوں نے کچھ شیعہ فلم کاروں کو لے کر اس فلم کو بنایا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ شیعہ مذہب کو ماننے والے بھی اسے پسند نہیں کر رہے اور اس فلم کی مخالفت کر رہے لیکن کچھ شرپسند نہ صرف معاشرے میں ہوتے ہیں جو نفرت پرسنا چاہتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہاں حضور اہددس صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی ہیں اور ان کا نکھا اسلام کے چوتے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا سے ہوا تھا اور حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا انہی کے بیٹے اور نمس آئے رسول تھے اس فلم کا ایک اور مقصد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سنیوں کو نیچا دکھانے کا ایک طرح ان کا مقصد ہے شیعہوں کے مطابق حضرت علی ان کے لئے پہلے امام آئے اس فلم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا اور دگر خلیفہوں پر تنز بھی کیا گیا آخر اس کا تذکرہ کرنے کے وجہ کیا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہو پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آخری دور میں کیسے کیسے فتنے دیکھنے کو ملنے والے ہیں ایک طرف دنیای محبت مادہ پرستی کے آندھی لوگ ہر جگہ پر اپنا مفاد تھلاشتے دیکھا جاتا ہے دین محض رسم بن چکا ہو دینی رہنماوں کا بڑا طبقہ آج اکباد کرنے سے کاسر ہو چکا ہو ایسا دور میں ہم کیسے اپنے امام کو بچا سکتے ہیں بھارت میں بھی روزہ نہ کچھ نہ کچھ مسلم سماج کے خلاف جو چاہے بکا جاتا ہے بیان باجی کی جاتی ہے دوسری طرف مسلم معاشرے کا رد عمل کیا ہے ایک عظیب سی کشم کشم مسلم سماج کو دیکھا جا رہا ہے اور یقین مانیے تمہارے ایمان کا امتحان اس وقت لیا جا رہا ہے دشمن تو اپنی چال چل رہا ہے لیکن جس طرح لیکن جس طرح اسلام کو بدنام کرنے کیلئے فلمیں بنائی جا رہی ہیں نبی کی شان میں گستائی کی کرنے کی ہمت اب بارہ دشمنوں کی جانب سے کی جا رہی ہے اب تو حضور کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ پر بھی فلم بنا کر کسی انتہا پر اسلام مسلمانوں پر حملے کیے جا رہا ہے اس کا محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی چنوتی مسلمانوں کے درمیان چھپے منافقوں سے کیونکہ دشمن تو نظر آتا ہے لیکن منافقوں کی پہچان کافی مشکل ہو جاتی ہے عالمی سطح پر اور منکی سطح پر بھی مسلمانوں کے درمیان چھپے ایسے لوگوں کا استعمال دشمن نے اسلام کرتا ہے منافق ہمارے اردگیر درہتے ہیں پر پتہ نہیں چلتا وہ کس کے لئے کام کر رہے ہیں بھارت میں تو فیلحال اس کی فضل اوگ رہی ہے کچھ لوگوں نے تو ظاہر میں ہی اسلام اور مسلمانوں پر تنس کرنا شروع کر دیا ہے بھاج پاسنگی ویچار دھرا کا تو مقصد ہی اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے پر مسلمانوں کے لباس میں چھپے منافقوں کو پہچاننا کافی مشکل ہو چکا ہے آنے والے دن اور بھی مشکل ترین دین ہوں گے ایک طرف مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق نہیں ہے دینی بے زاری دیکھے جائے رہی ہے ہر کوئی روپیا پیسہ کمانا چاہتا ہے بھلے اس میں حرام حلال کی کوئی پہچان نہیں ہے دنیا کی زندگی کے سامنے اب کلیوں کو آخرت تھندلی نظر آ رہی ہے اب تو دینی فرائز بھی شوق بنتے جا رہے ہیں حج، عمرہ، مہد رسم بنتے جا رہی ہے بھارت میں نپور شرمہ کے بیان کو لے کر ہنگامہ بھی تھمتا نظر نہیں آ رہا بھارت کی مخالفت میں فرستین دوائی میں بھی اعتجاج کے ویڈیوز سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں خیر کل ملا کر ایمان پر حملے تیز ہو چکے ہیں اور مسلمان اب اصل امتحان اور آزمائش کی طرف دھکیلا جا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ آخری دور میں ایمان پر چلنا کافی مشکل ہوگا اور یہی وہ دور لگنے لگا ہے ایک طرف دنیا کی محبت مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئے ہیں اپنے اور غیر دونوں بھی ساجیشوں میں ملوث ہے لیڈی آف ہائیون فلم کے ذریعے نیارت نازع کھڑا کیا گیا ہے آخر پور فتن دور میں مسلمان کیسے بچ سکتا ہے مسلمان کے اپنے ذاتی مسائل ہے جس میں روز دھست آ جا رہا ہے پھر دینی تقاضے پھر اسلام پر حملے اور سب سے اہم منتشر مسلمان شاید نبی کے وفات کے بعد اتنا مشکل دور مسلمانوں پر شاید ہی کبھی آیا ہوگا اور اتنے دنیا پرست مسلمان بھی اس سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھے ہوں گے اتنا تو ضرور ہے کہ حق اور باطل کا آخری مار کا انقریب ہے اس کے رسول یا دین کے دائی تو کہہ سکتے ہیں لیکن جو دائرہ میرے نبی اور قرآن اور حدیث نے مقرر کیا ہے اس میں بہت کم ثابت قدم رہیں گے یقیناً فتح ہوگی لیکن اس آزمائش میں بڑا طبقہ دائرہ سے باہر چلا جائے گا بھلے ہی وہ اپنے آپ کو بڑا قومی لیڈر یا دینی رہنما سمجھتا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فیرست میں داخل مخلص مسلمان ہی ہوں گے اور وہ بہت کلیل تائدات میں ہوں گے ظاہر اسلام کی تاریخ رہی ہے کبھی تائدات پر جنگ اور مار کے نہیں جیتے گئے مٹھیور لوگوں نے ہی لاکھوں کو دھول چٹائی ہے اور آخری دور میں بھی پھر انہی تاریخ کے میدانوں میں پلٹنا ہوگا ان فتنوں کا ذکر اس لے کرنا ضروری ہے کہ ہم سعودان اور چوکر نہ رہے کہ ان فتنوں کے آندھی میں ہم تین کو کی طرح اڑنا جائے ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس گروہ کا حصہ بننا ہے کیا ہم نے اپنے دنیای زندگی کا آخرت کے بدلے سعودہ تو نہیں کیا کیا آخرت کی لا مہدو زندگی کو بھلا کر دنیا کے مختصر سے زندگی پر راضی ہو چکے لہٰذا روز نئے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے فلموں اور ٹی وی سیریلز ڈراموں اور میڈیا کے ذریعے ہمارے ایمان پر روزانہ حملہ کیا جا رہا ہے بہت مشکل ہے لیکن کوشش ضروری ہے تب ہی تو آخری دور کے ایمان والوں کی بھی کافی فضلتیں ہیں جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ کٹائی چھٹائی کا دور جاری ہوا ہے دعا کرے کہ اللہ ایمان والوں کے کافلوں میں ہمارا شمار فرمائے نہ کہ منافقین کے اتحاد نے دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ